الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی کے ارنک شیئر کر رہا ہوں سات سو آٹھ سو دو مندوں کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے کام میں ادھا نیوی لوگ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی بہت سے بھائی ہمارے سوالات کرتے ہیں کہ گاڑی ہم اسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں یا کیش پہ لیتے ہیں تو اس میں ہمارا جو کمیشن ہے وہ کمپنی کو کتنا دینا پڑے گا اور انسٹالمنٹ ہماری کلیر ہو جاتی ہے تو پھر کس کے نام پہ گاڑی ہوگی اور جب ہم کیش پہ گاڑی لیتے ہیں تو وہ کس کے نام پہ ہوگی تو یہ پوری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو ہماری پہلی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ بھی انفرمیشن آپ کے لیے ہفہل اچھی ہوں گی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو سب کو کامیاب کرے جو میری ویڈیو یہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور انفرمیشن لینے کے لیے میری چینل پہ آتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمیں سسکرائب بھی کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری یو ٹو فیملی گروت کر رہی ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کا سٹارٹ ہے جی کیش پہ میں آپ کو کیش پہ پہلے بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو اسٹالمنٹ پہ بتاؤں گا آپ نے کیش گاڑی کمپنی سے لے لی کمپنی سے کیش گاڑی لینے کا مقصد ہے کہ آپ نے پوری ڈاؤن پیمٹ کے علاوہ جو بھی گاڑی کی مثلا یہ ون سیمیٹی فائیو کی گاڑی ہے کیش کے اوپر اور ون نائنٹی فائیو جو ہے یہ اسٹالمنٹ کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیس ہزار رپیہ ہم ایکسٹرا دیتے ہیں کمپنی کو تو ہمارا کیش کا جو پیمٹ ہے وہ ہم نے کمپنی کو کر دی لیکن اب ہمارے یہ دماغ میں ہوگا یار یہ گاڑی تو ہم نے پی کر دی یہ تو یہ گاڑی تو ہمارے نام پہ ہونے چاہیے لیکن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ دبائی کے اندر کمپنی ڈھونڈنی پڑے گی جس کمپنی میں آپ نے کام کر رہا ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ بیسک پہ کام نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خود کی گاڑی لے کے یہاں پہ اوپر کری میں چلا سکے یہ نا پوسیبل ہے کمپنی آپ کو لازم چاہیے ریجسٹر کروانی ہے اس کے لیے آپ کو کمپنی ڈھونڈنی ہے وہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے کمپنی خود اپنے نام پہ گاڑی بینک سے آپ کو لے کے دے گی آپ ڈریکٹ بھی یہ کمپنی آپ نہیں نکال سکتی یہاں تک کہ آپ کی کمپنی یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے یعنی کہ کوئی دوست آب آپ کی کمپنی ہے تو اس میں آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم گاڑی لے کے کسی کمپنی کو دے دیں تو ہمارے نام پہ چلتی رہے کمپنی کے اندر تو یہ بھی نربوسی بول ہے کیونکہ آپ کو لازمی ہی کمپنی کے اندر ریجسٹر کروانی ہے گاڑی اور لازمی ہی آپ نے کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس میں یہ کیا ہوگا کہ تین سال کا آپ کا کونٹرٹ ہوگا تین سال آپ نے گاڑی کمپنی کے ساتھ چلانی ہے کیش پہ آپ نے کمپنی کے ساتھ ہی گاڑی چلانی ہے اس میں لیمنٹ نہیں ہے میں وہ اسٹالمنٹ کی بات کر رہا تھا تین سال کی آپ نے کیش پہ گاڑی لے لی کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا کمپنی میں ریجسٹر گاڑی کروا دی اب آپ کو کیا دینا ہے کمپنی کو کمپنی کو صرف آپ نے دینا ہے یہ میں ایک سیمپل کے طور پر بات کر رہا ہوں گاڑی آپ کوئی بھی لے لیں سیم پروسیجر یہی ہے یعنی کہ لیکس سے لے کے ویانو تک لے لیں جی ایم سی لے لیں کوئی بھی آپ جتنی مردی موٹ کے گاڑی لے لیں کیش پہ لیکن آپ کو پیمٹ وہی کرنی پڑے گی جو ہم آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تھرٹی فائی پرسن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تھرٹی فائی پرسن کمپنی ہمیں بول رہی ہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی بات نہیں ہے آپ نے صرف کمپنی کو پی کرنا ہے جی پندرہ سو روپے پار مند پندرہ سو وہ دینا ہے بارہ سو روپے آپ نے نمبر پلیڈ کا دینا ہے کیونکہ آپ نے گاڑی کمپنی کے اندر ریجیسر کروائی ہے آپ کی پرسن نمبر پلیڈ نہیں ہے پرائی ویڈ گاڑی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ پرائی ویڈ میں آپ کو تو اس کی لیے لازمی ہے کہ آپ نے کمپنی میں ہی ریجیسر کروا کے کمپنی کی نمبر پلیڈ لگنی ہے کمپنی کے نام پہ ہی گاڑی ہوگی جب تب آپ نے اوبر کریم آن لائن کام کر رہا ہے تو آپ کا کانٹٹ کمپنی کے ساتھ ہی رہے گا مثال کے طور کے آپ کے آپ نے پرافٹ نہیں آ رہی یا آپ کو باز بزنس سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ پریشان ہو کہ میرا بزنس نہیں چل رہا میرا کام نہیں چل رہا میں کیا کروں اس صورت میں پھر آپ کمپنی کو بولیں گے کہ ہمیری یہ گاڑی سیل کرنی ہے تو ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نے یہ گاڑی سیل کر کے ہمیں پیسے نگل لے دیں تو اس صورت میں دو آپشنیں ہوتی ہیں کہ ایک آپ گاڑی انسٹالمنٹ پر بھی دے سکتے ہیں کسی کو کہ آپ کو منتھلی انکم آنی شروع ہو جائے کمپنی کے اندر ہی کہ آپ کسی کو کمپنی کو بولیں اگر کوئی کیش بھی گاڑی نہیں لینے والا ڈریور تو آپ اس کو منتھلی پہ دے دیں منتھلی پہ یہ سسٹم ہو جائے گا کہ آپ کا سیم بینک والا سسٹم بن جائے گا آپ وہ بندہ جتنی پرسنٹ پیمٹ دے گا آپ کو دس پرسنٹ دے پندرہ پرسنٹ دے بیس پرسنٹ دے تو وہی پیکج آپ کا بن جائے گا اور آپ کو اس طرح یہ ہوگا کہ آٹھ ہزار نو ہزار پہ آپ کو منتھلی یعنی کہ اسٹالمنٹ کی صورت میں آپ کو پیمٹ آپ کی آنی شروع ہو جائے گی اگر آپ وہی گاڑی کسی کمپنی میں لگا دیتے ہیں کہ مجھے یہ بزنس کنٹینو ہی رکھنا ہے تو اس میں آپ دو ڈریور لگا لیں آپ اپنا ویزا وہاں سے نکال لیں دو گاڑیوں کا ویزا ہوتا ہے اس گاڑی میں اگر دو بندے خود آپ کام کر رہے تھے کیش پر گاڑی لے کے آپ کو مزہ نہیں آرہا کام کرنے کا آپ کو زیادہ سر میں درد ہے یا ٹینشنیں ہیں کہ یار یہ میرے سے کام نہیں ہو رہا تو اس صورت میں آپ پھر کمپنی کو بولیں ہمیں دو ایک ڈریور اور میری جگہ پر رینج کریں آپ وہاں سے اپنا ویزا رموک کریں آپ کی دو گاڑی پھر ویزا آپ کا آ جائے گا تو اس صورت میں بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں یہ والا تو لاس میں وہی میں بات کروں گا کہ آپ جگہ بزنس نہیں کرنا چاہتے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ کی انویسمنٹ گاڑی میں چلی گئی ہے تو آپ نے پیسے نکالنے تو وہ کس صورت میں نکالنے یا تو کوئی کیش آدمی ڈھونڈ لیں یا البتہ یہاں پہ دوبت نہیں آتی ایسی کہ کوئی بھی آدمی فلاپ ہو جائے تو کام گاڑی بیج دے ہو سکتا ہے کسی کے مائن میں یہ بات آ بھی جائے کہ یار مجھے گاڑی نہیں بیجنی مجھے گاڑی بیجنی ہے تو میں نے کام نہیں کرنا تو یہاں سے کیا ہوتا ہے لوگ آگے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ سے لے کے آٹھ ہزار کا آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی گاڑی کی تین سال کا ایگریمنٹ ہوگا اب میں آ رہا ہوں جی انسٹالمنٹ والی سائٹ پہ تین سال کا آپ کا ایگریمنٹ ہوگا وہ ہی بندہ جس نے گاڑی کیش پہ لی ہوئی ہے تو وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں گاڑی دے سکتا ہے آگے اگر وہ نہیں کیش پہ نہیں لینا چاہتا تو پھر میں بتاتا ہوں جی انسٹالمنٹ کی صورت میں کترے پیسے آپ کو دینے پڑے گئے انسٹالمنٹ پہلے آپ نے دینا جی پچاس ہزار بھی بنتا ہے بیٹالیس ہزار بھی بنتا ہے پندرہ پرسنٹ کے حساب سے دس پرسنٹ بھی بنتا ہے بیالیس ہزار تو یہ ساری کلکولیشن نکال کے جس طرح کی گاڑی ہوگی اس حساب سے پھر ڈون پیمٹ بنتی ہے چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ دھورم تک جاتی ہے ایموٹ آپ کی ڈون پیمٹ چھ ہزار سے لے کے آپ کو بنے گی یہ دس ہزار تک جی ایم سی تک یعنی جتنی بھی ہائی سٹینڈر کی گاڑی آ جائیں گی تو اس حساب سے پیمٹ بڑھتی رہے گی اس صورت میں آپ کا اگر کام کرنے کو دل نہیں کر رہا اگر آپ نے کام کر لیا ہے تو آپ کو اب موو کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ موو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ڈون پیمٹ جمع کروا دی گاڑی کی ایک سال کام کیا دو سال کام کیا تین سال کام کیا آپ کی گاڑی کلیر ہوگی آپ کیش پہ گاڑی بیش سکتے ہیں تین سال کے بعد آپ کی گاڑی بینک سے کلیر ہوگی کمپنی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو آپ گاڑی بیش سکتے ہیں اس صورت میں کہ پھر آپ نے اپنے نام پہ کروا لینی ہے پھر آپ اپنے نام پہ کروا کے تو یہ گاڑی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو جو کیش والی گاڑی ہے وہ آپ کی ایموٹ جمع ہو جائے گی جو کیش والی پیمٹ ہوگی تو آپ پھر چاہیں تو دو گاڑی ہی ڈال سکتے ہیں اگر مثلا کہ آپ نے چالیس ہزار لیکسز کا دیا ہوا ہے تو آپ کو نبے ہزار کی گاڑی یہ رام سے بھگ جاتی ہے اگر گاڑی کو ماشاءالہ سنبھال کر رکھا ہو روڈ یہاں پہ کارپیٹ ہے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے البتہ کوئی ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے یا کسی کی خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ مسئلہ بن جاتا تو اس صورت میں گاڑی ایکسیڈن ہونے کے چاہت ہوتے ہیں ادر وائز ماشاءالہ یہاں پہ گاڑی سیف ہے آپ کی گاڑی کو سکریچ بھی نہیں آتے یہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے جائیں تو کوئی آپ گاڑی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تو آپ اپنی پیمٹ ریکوور کر سکتے ہیں کیش کی صورت میں آپ نے سٹارڈ میں تین سال پہلے چالیس ہزار دیا تھا اور آپ اینڈ پہ تین سال کے بعد آپ لے کے جا رہے ہیں اسی سے نبی ہزار رپیہ ٹھیک ہے تو اس صورت میں ماشاءالہ آپ کا یہ بھی بزنس چل جائے گا دو سال آپ کے باقی بچیں گے اگر آپ نے دو سال مزید آگے گاڑی چلانی ہے تو آگے مزید آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمپنی سے ہی کام کرنا ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ دبائی سے گاڑی اٹھائیں مثال کے طور پہ آپ نے لینی ہے یہ ہونڈا لینی ہے اپنی مرضی سے نہیں یا کوئی اور گاڑی مل رہی ہے جو لیموزین کے اندر نہیں ہے یہ چند گاڑی ہیں یہ ریجسٹر ہیں کم آٹی اے کی آفیس میں گورنمنٹ کے دارے میں تو یہ گاڑی ہیں وہ ہی چلتی ہیں جو لیموزین کے اندر ریجسٹر ہے تو سیون سیٹر بھی ہیں کچھ لیکسز بھی ہیں لیکسز زیادہ چل رہی ہے لوگ کیا کی طرف جاری یہ کیا کا جو مکینیکل کام ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کی تین ہزار پہ جو چار ہزار پہ کیست ہے تو وہ آپ کی ہر منت میں ایوریج کی حساب سے تین ہزار چار ہزار اگر آپ کا منٹینس کے اوپر لگ گیا تو حساب تو برابر ہو گیا اور گاڑی کی ریسیل ویلیو نہیں ہے آپ کی تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بھی انفرمیشن بہت اچھی لگے گی اور کئی باتوں کے ذریعے آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا کہ میں نے گاڑی میں انویسٹ کر کے تو یہاں سے پیسہ واپس لینا ہے تو کیسے نکال سکتے اور یہاں پہ آپ کا پیسہ سیف ہے آپ کی پیسے نہیں جا سکتے کمپنی کے اوپر آپ کو ٹرس کرنا پڑے گا کمپنی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا ان کے نام پہ گاڑی ہوگی پیمٹ آپ کی ہوگی پندرہ سور پہ آپ کو دینا ہے کمپنی کا بارہ سور پہ آپ نے دینا ہے آٹی اے کا نمبر پلیٹ کا جو آپ یوز کر رہے ہیں جو ایل لکھا ہوتا ہے وہ لیموزین کے شمار میں آتی ہے گاڑی جو پرائیوٹ نمبر ہوتے ہیں انہوں کے ڈیفرنٹ نمبر ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ آگی ہوگی کلیر لی کہ اس میں اگر آپ انویسٹمیٹ کرتے ہیں تو نکل بھی سکتے ہیں کوئی آپ کے لئے مشکل کام نہیں ہے یہ آپ کا ایک ایک ایکسپیرنس بھی ہو جائے گا سال کام کریں دو سال کام کریں تین سال کام کریں بعد میں اپنی پیمر لیں اور آپ کا ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں پیسے بھی کمارے ہیں آپ کی گاڑی کی قصتے بھی کلیر ہو رہی ہیں اور لاس میں سمجھ لوگے آپ کی گریجوٹی وہ ہے جو جمع ہو رہی ہے تو وہ ایزی آپ اپنا کوئی اور بزنس اس میں سے کر سکتے ہیں تو باقی کچھ بابائی بول رہے ہیں کہ یہ کام بہت خراب ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ کی ذات نے سب کو دماغ دیا ہوا ہے اللہ کی ذات نے سب کو سوچ دی ہوئی ہے جو بندہ اس کام میں آتا ہے تو وہ بزنس کے لئے آتا ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی کے ارنک شیئر کر رہا ہوں سات سو آٹھ سو دو بندوں کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے کام کسی طرح میں کام ذرا سلو ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق بھنٹا ہوا ہے سب کو مل رہے اگر دبائی کے اندر ٹورس آ رہا ہے تو گاڑییں بھی اس ساب سے آ رہی ہیں کچھ بندے تین سال بعد جا رہے ہیں کچھ پانچ سال بعد جا رہے ہیں تو یہ سرکل چلتا رہے گا نظام چلتا رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفرمیشن بھی اچھی لگے گی اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا دعا دیا کریں دعا بھنٹا کریں نیکی کیا کریں اگر آپ کو کوئی بات بوری لگے دوسرے کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تو میرا بھائی جو نیا آیا میرے ویڈیو کے اوپر وہ سسکرائب کر کے جایا کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ہی ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے انفرمیشن کے لئے تو اسی طرح ہمیں دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس انفرمیشن نیکس ویلوڈ کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ ٹیک کیر بائی